اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انایتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نیک تمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں جو لوگ بقائدگی سے میرا چینل دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی سالگرہ جو ہے وہ ضرور سیلیبریٹ کرتی ہوں اور ساری تیاری گھر پر ہی کرتی ہوں جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گی میری بیٹی کی سالگرہ تھی اور اس کے لیے میں نے یہ کیک بنائے اس کیک کی کمپلیٹ ریسپی پہلے ہی میرے چینل پر موجود ہے تو وہ ساری میں نے شیئر نہیں کی آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا یہ والا کیک ہے یہ میرے کوکنگ چینل پر موجود ہے تو سیم اسی طریقے سے میں نے اس کیک کو بیک کیا ہے ابھی میں کیک کی آئسنگ بنا رہی ہوں جو کہ بٹر آئسنگ ہے اس کے لیے یہ لورپاک کا میں نے بٹر لیا ہے جو سالٹیڈ ہے فائیو ہنڈر گرام بٹر ہے لیکن چار سو گرام بٹر جو ہے اس ریسپی کے لیے اس کیک کے لیے مور دین انف ہے بٹر کا روم ٹمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے یعنی وہ سوفٹ ہو فریج جیسا تھنڈا نہ ہو نہ ہی پگلتا ہوا بٹر ہو پانچ منٹ ہم نے بٹر کو الیکٹرک بیٹر میں اچھے سے بیٹ کرنا ہے پانچ منٹ آپ نے گھڑی پر ٹائم دیکھ لینا ہے اگر آپ اس کیک کو بنائیں اور تین کپ ہم نے اس میں آئسنگ شگر کے چھان کے ڈالنے ہیں ایک ایک کپ کر کے اس میں ہم نے آئسنگ ڈالنی ہے اور بیٹوین ایچ ایڈیشن آف آئسنگ ہم نے تین سے چار منٹ جو ہے اس کو الیکٹرک بیٹر سے اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ جو آئسنگ شگر کا گرین ہے وہ اچھے سے بٹر میں مکس ہو ایک ایک کپ کر کے آئسنگ ڈالی ہے اور تین سے چار منٹ جو ہے اس کو ہم نے الیکٹرک بیٹر کو چلانا ہے سٹینڈ مکسچر ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے ہینڈ مکسچر سے آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کا ہاتھ دکھ جانا ہے اس بٹر آئسنگ کا جو اس وقت تیکسچر ہے وہ دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی سوفٹ اور سلکی سمود آئسنگ تیار ہوئی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں تھنڈے دودھ کے ڈالنے ہیں اگر آپ کوئی کلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس وقت آپ آئسنگ میں ڈال سکتے ہیں کوئی فلیور آپ نے ڈالنا ہے کوئی کلر ایڈ کرنا ہے تو وہ اس میں آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون تھنڈے دودھ کے ڈالنے ہیں اور یہاں پر ہماری آئسنگ تیار ہے اور اس کو فریچ میں رکھ دینا ہے میں نے تھوڑی سی آئسنگ جو ہے میں ایک الگ بول میں نکال رہی ہوں کیونکہ یہ میں فلنگ کے لیے تیار کرنی ہے اور تھوڑا سا اس میں کوکی بٹر شامل کرنا ہے آپ چاہیں تو نوٹیلا چوکلے ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو کیرمل سوس ڈال سکتے ہیں میں اس میں کوکی بٹر ڈال رہی ہوں جو دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالنے ہیں اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ جو کیک میں فلنگ کرنی ہے اس کے لیے میں تیار کر رہی ہوں چاہیں تو آپ ایسے ہی اس کو ڈال سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کیک دیکھنے میں ہی کتنا سوفٹ اور سپنجی لگ رہا ہے اور یقیناً یہ بہت ہی سوفٹ اور سپنجی بنتا ہے کیک بورٹ کے اوپر تھوڑی سی آئسنگ لگائی ہے اور جو ٹاپ سائٹ ہے کیک کی اس کو الٹا کر کے جو بوٹم سائٹ ہے اس کو میں نے اوپر والی سائٹ پر رکھا ہے کہ وہ فلیٹ ہوتی ہے اور اچھے سے کیک کا لیول بنتا ہے اور تھوڑا سا گرم پانی سے اس کو ٹیپ کر رہی ہوں کوئی شگر ووٹر نہیں ہے صرف اس لیے کہ جو کرم ہیں وہ تھوڑے سے سیٹل ہو جائے ورنہ کیک کو موشٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی سپنجی کیک بنتا ہے اور ابھی جو میں نے کوکی بٹر کی آئسنگ تیار کی ہے بٹر کریم میں ڈال کر وہ اس کے میڈل میں اچھے سے سپریٹ کر دینی ہے اگین آپ کی مرضی ہے آپ جو بٹر آئسنگ ہم نے تیار کی ہے اس کو بھی اس میں سپریٹ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا فلیور فل کرنے کے لیے میں نے اس میں کوکی بٹر ڈالا ہے اور آپ نے دیکھا میں نے اس کے سائڈوں پر بھی ایک تھن لیئر جو ہے وہ آئسنگ کی کی ہے اور دوبارہ سے جو سیکنڈ لیئر ہے کیک کی وہ رکھ کے اس کو بھی میں نے سمپل وارٹر سے ٹیپ کیا ہے اور ایک تھن سی لیئر ہم نے کیک کے اوپر اچھے سے کرنی ہے اس کو کرم لیئر بولتے ہیں تاکہ جتنے بھی کیک کے کرم ہو کیک چاہے کتنا ہی سوفٹ کیوں نہ بنا ہو کیک کے تھوڑے سے کرم تو اترتے ہی ہیں اور اس طرح سے تھن لیئر کی آئسنگ کرنے سے جو کرم ہیں وہ کابو میں آ جائیں گے مجھے سب سے حسان یہی لفظ لگتا ہے کابو میں آ جائیں گے تو میں وہی بول دیتی ہوں مطلب وہ سیٹل ہو جائیں گے تو جب آپ فائنل لیئر کریں گے آئسنگ کی تو آپ کی فائنل لیئر آئسنگ کی کو خراب نہیں کریں گے ابھی اس کیک کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھا ہے اور ایک گھنٹہ فریج میں رکھنے سے کیک اچھے سے سیٹ ہو گیا اور بٹر کریم بھی میں نے فریج میں رکھ دی لیکن آپ جانتے ہیں بٹر ایک گھنٹہ فریج میں پڑے رہنے سے اچھا خاصا سیٹ ہو گیا اور اس کو میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ نکال کے روم ٹمپریچر پر رکھا تاکہ وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو سیٹ ہو تاکہ وہ سپریڈ ہو سکے تو یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بٹر فریج میں رکھنے سے سیٹ ہو جائے گا جب اس کو کیک کے اوپر اچھے سے سپریڈ کرنا ہے تو تھوڑی دیر اس کو روم ٹمپریچر پر رکھنا پڑے گا اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین آپ نے اس کی جو ہے آئسنگ کر دینی ہے یہ اپنے آپ ہی نیٹ اینڈ کلین ہوگی اس میں شاید میری کوئی مہارت نہیں ہے کیونکہ کیک کتنا اچھا بنا ہے کرم لیئر ہم نے پرفیکٹ کی ہے آئسنگ بٹر آئسنگ ہم نے بہت اچھی بنائی ہے تو کیک کی جو ہم ابھی آئسنگ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ ہی بہت ہی سمود اور نیٹ اینڈ کلین ہوتی جائے گی کام جب ہم سٹارٹ سے پرفیکٹ کرتے ہیں تو وہ آگے جب کام ہوتا جاتا ہے تو وہ اور پرفیکٹ کی اس نے ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ شروع میں تھوڑی سی گڑبٹ کر دیں اور بعد میں ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے شاید وہ نہیں ہو سکتی تو یہاں پر دیکھ کے آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ کیک کتنا سوفٹ ہے ویسے ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک گرم پانی میں نائف ڈپ کر کے میں نے اس کے اوپر اچھے سپریٹ کر دی میرا خیال گھر میں یہ کیک اس لیول کا بنانا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم پرفیشنل نہیں ہیں جو پرفیشنل کیک بناتے ہیں ان کا جو ورکنگ سرفیس ہے وہ بہت ہی پرفیشنل لیول کی ہے تو گھر میں ہمارے پاس اتنے ٹولز نہیں ہوتے یا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا پھر بھی اس لیول کا کیک بنانا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہاں پہ میں نے وائٹ چوکلٹ گناش بنائی اس میں تھوڑا سا پنک کلر ڈالا اور خیر سے کیمرہ بندی رہ گیا تو کوئی بات نہیں میری کوئی چیز میس ہو جائے تو میں اس کو دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گی اور اس میں کوئی سا بھی کلر آپ ڈال سکتے ہیں جس طرح ہم دارچ چوکلٹ گناش بناتے ہیں وائٹ چوکلٹ گناش بھی اسی طرح بنتی ہے اور آپ نے دیکھا میں نے کیک کے سائڈوں پہ اس کو کس طرح سے ڈرپ کیا اور یہ جو ابھی بٹر آئسنگ بچی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے ریڈ فوڈ کلر ڈالا جو کہ پنک ہو گیا اور جتنی اگر بچ گئی ہے تو اس طرح اس کا ڈیزائن بنا دیں تھوڑا سا کناروں پہ ایجیز پہ تھوڑا سا ڈیزائننگ کرنے سے کیک جو ہے وہ بہت نیٹ کلین اور پروفیشنل لک دیتا ہے اور اس کے بوٹم پہ بھی تھوڑا سا ڈیزائننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے نہیں کر سکتے تو سپرنکل ہوتے ہیں وہ سپریٹ کر دیں کچھ بھی کر دیں اس طرح کیک جو ہے وہ ایک کمپلیٹ لک دیتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بٹر کیک ہے تو اس کو جب تیار ہو جائے تو اس کو فریچ میں رکھ دیں تو ابھی نیکسٹ جو ہے تھوڑے سے سپرنکل جو ہے اس کے اوپر میں سپریٹ کر رہی ہوں کیونکہ جو سالگرہ کا کیک ہوتا ہے وہ تھوڑا کلر فول ہی اچھا لگتا ہے سپرنکل اس پر اچھے لگتے ہیں تو یہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیے اگر آپ اس کیک کو بنائیں تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ نے اس کیک کو کاٹنا ہے جب کھانا ہے تو اس کیک کو تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فریج سے نکال کے رکھیں اپنے تمپریچر کے حساب سے کہ کتنی گرمی ہے کتنی سردی ہے تو یہ تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر ہوگا تو یہ زیادہ مزیدہ لگے گا نہ کہ یہ فریج میں اب جانتے ہیں بٹر اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے ابھی یہاں پہ میں کرنچی کیرمل پورٹ بنا رہی ہوں جس کے لیے یہ بسکوف کے بسکٹ لیے ہیں آپ کی مرضی ہے کوئی سے بھی بسکٹ آپ لے سکتے ہیں میں ان کو چوپر میں چوپ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ان کو خاصے بھی چورا کر سکتے ہیں اس طرح یہ اچھے سے چوپ ہو جاتے ہیں اور دس سے بارہ بسکٹ لیے ہوں گے ایک ٹیبل سپون سلائٹلی وارم جو ہے بٹر ہم نے اس میں ڈالنا ہے بہت زیادہ گرم مت ڈالنے اور تھوڑا سا ہی بٹر ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ بٹر اچھے سے سارے جو یہ کرم ہیں اس میں سپریٹ ہو جائے اور یہ جو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی لائٹ ہولڈر ہیں کینڈل ٹی لائٹ ہولڈر جو ہوتی ہے آئیکیا سے لائنگ ہوں ضروری نہیں ہے آپ اسی کے لئے اس کو استعمال کریں اس طرح کوئی پورشن سائز چیز بنانی ہے تو اس کے لئے بھی یوز ہو سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو ٹیپ کرنے سے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اور فریچ میں رکھتے نہ ہیں ان کو فیلیڈافیا کا کریم چیز لیا ہے یہ سب سے بیسٹ چیز ہے کریم چیز اگر آپ کو پسند ہے تو یہ سب سے بیسٹ کریم چیز ہے اور اس کا ہاف ٹب لیا ہے اور اس میں 340 گرام چیز ہے اور میں نے ہاف ٹب لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون جو ہے آئسنگ شگر کے ڈالے ہیں کریم چیز آپ جانتے ہیں نمکین ہوتی ہے اور اس میں آئسنگ شگر جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہم ڈالیں گے تاکہ یہ مٹھا ہو جائے اور اس کو تقریباً تین منٹ اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کا ٹیکسچر تیار ہو اور یہ کیرامل سوس ہے جو اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں اور اس کو بھی ڈال کے ہم نے ایک منٹ اچھے سے الیکٹرک بیٹر کو سے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ہاف کپ یہاں پہ ڈبل کریم لیخ ہے اور سمپل اس کو ہم نے وپ کرنا ہے اور وہ ہی میں نے الیکٹرک بیٹر یوز کر لیا کیونکہ یہ اسی میں مکس کرنی ہے اسے مکس ہو جائے گی اس طرح لیکوڈ ہی ڈال دی تو اس نے کریم چیز کو بھی جو ہے وہ تھوڑا رنی ٹیکسچر کا بنا دینا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے فول کر لینا ہے مکس کر لینا ہے اچھے سے اس کو ہم نے ابھی اس فیلنگ سے ہم نے جو کوکی کرم کے گلاس تیار کیے ہیں اس سے فل کر لینا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کتنا بھی اس کو فل کرنا چاہتے ہیں اسی ساپ سے ہم نے ان کو جو ہے ابھی یہ اتنا مطلب کمپلیٹ لک نہیں ان کا بن رہا تو تھوڑے سے جو کوکی کرم ہے وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیں اور تھوڑی سی یہ جو کیرامل سوس ہے وہ ڈریزل سی کر دیں گے تو یہ کمپلیٹ لک سا اس کا بن جاتا ہے اور اس کو فریچ میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں ابھی یہاں پہ بائٹ سائز سموسے بن رہے ہیں یا مینی سموسے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ میں نے ایک دو دن پہلے ہی بنائے تھے آپ جانتے ہیں جب پارٹی فوڈ آپ نے بنانا ہے تو کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہلے ہی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنا لیں اور ان کو توے پر سیکھ لیا ویسے سموسوں کی کمپلیٹ ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور یہ بلکل بائٹ سائز چھوٹے چھوٹے سے سموسے بنیں گے یہ دیکھیں موسیقی جس پہ اس طرح فوک سے تھوڑا سا امپریشن سا بنا لیا جائے تو وہ دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے ویسے بزار کے سموسوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے بنانے ہی اتنے ہوتے ہیں تو یہ تو کافی کام ہے تھوڑے سے سموسوں میں تو ہم بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ سارے سموسیں میں نے بنا کے پہلے تو میں ان کو رکھتی ہوں فریج میں اوور نائٹ تھنڈے ہو جائیں تو پھر ان کو فریزر میں ٹرانسپر کر دیا اور جب چاہے آپ ان کو کھا سکتے ہیں جس بچے کی بھی سالگرہ ہوتی ہے کھانا اسی کی پسند کا بنتا ہے اور ماشاءاللہ میری بیٹی فجر جو ہے سموسے سپرنگ رول پیزے یہ سب چیزیں اس کی فیوریٹ ہیں اور اس نے کہہ کہ یہ ساری چیزیں بنوائیں ہیں اور سپرنگ رول بھی میں نے بنائیں اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک کو گرینڈ کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک یعنی ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون اس میں لال مچیں ڈالی ہیں اور یہ سمول سائز میں کٹا ہوا چکن ہے چکن پوپکورن بنانے کے لیے میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں یہ میں نے ایک دن پہلے ہی اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھا سا اس میں فلیور آ جائے اور اس کو بھی فریج میں رکھ دینا ہے اور یہاں پہ چکن تکہ جو ہے اس کو بھی میں نے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا ہوا ایک پاؤ کیمے میں جنجر گارلک اونین نمک ملچ حلدی ڈال کے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھا ہے یہ میں نے پاسٹا بنانا ہے تو اس کے لیے میں کیمے کو کک کر رہی ہوں اس ویڈیو میں آپ جو بھی ریسپیز دیکھیں گے جو پہلے میں نے شیئر نہیں کی ان کے تمام کے انگریڈینس اور کوانٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اور جو میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک آپ کو لازمی انشاءاللہ مل جائے گا اور آپ نے دیکھا ایک کمپلیٹ پیزا سوس کی بوٹل اس میں ڈالی ہے اور ایک آج چوپ ٹماٹر کین جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کیمے کو میں نے پچیس منٹ جو ہے پچیس منٹ سے آدھا گھنٹہ جو ہے بلکل سمت اس کو کرنا ہے بلکل دم جتنی ہیٹ پے اس کو پکانا ہے کہ اس کی بڑی اچھی سوس تیار ہوتی ہے بہت جلدی بھی آپ چانتے ہیں کیمہ پک جاتا ہے تو اس سے پاسٹا اتنا مزے کا نیب بنتا ہے اور تھوڑا سا مکس ہر اور اوریگینو اس میں ڈالنا ہے اور یہ بڑی پیکنگ جو ہے یہ میں کوسکو سے لے کر آئی ہوئی ہوں اب بھی یہ پیکنگ وہاں پر نظر نہیں آتی ہے سمپلی یہاں پر دہی بلے بن رہے ہیں آئیس کی ریسپی بھی پہلے میرے چینل پر موجود ہے دہی میں پیاس ہری مرچے ہرہ دنیا پودینہ ڈالا ہے اور یہ بھلے جو ہیں ان کو پانی میں سوک کر کے رکھا اور اچھے سے اس کا پاپ وارٹ جو ہے سکویز کر کے تو اس کو یوگرٹ میں مکس کر کے تو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھنڈا تھنڈا ہی سرف کیا جائے اور املی کی چٹنی اس کے اوپر دار کر ڈالا ہے اور یہ جو تکہ مسالہ میں نے بنایا تھا وہ تقریبا دو ٹیبل سپون ہوں گے جو میں اس میں ڈال رہے ہوں پہلے ٹیبل سپون ڈال کر دیکھا کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس میں پتہ ہی نہیں چلا تو باقی سارا بھی اس میں ڈال دیا چکن تکے کی بھی کمپلیٹ ریسپی میرے چینل پر مجود ہے چکن دکھا جو میرینیٹ کیا تھا ابھی اس کو جو ہے میں اوون میں لگا دوں گی اور یہ دیکھیں تقریبا پیس منٹ لگے ہیں چکن دکھا تیار ہو گیا یہ میں پٹیٹو چیز بول بنا رہی ہوں یہ بھی میں ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھ دی تھے پٹیٹو لیے ہیں نیو بیبی پٹیٹو ہیں اس میں زیرا سوخہ دنیا جوائن کرش ریٹ چیلی اور تھوڑا سا ثابت زیرا کسوری میتھی نمک ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اور پھر اس میں چیز جو ہے موزریلا چیز دال کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بول تیار کر لینے ہیں اور اس کو بھی میں نے ایک دن پہلے بنا کے فریچ میں رکھ دیا اس طرح آپ نے کوئی فنکشن کرنا ہے پارٹی کرنی ہے تو کام تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو بیسٹ یہ ہی ہے کہ جتنی چیزیں آپ پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں اس طرح کام آسان ہو جاتا ہے اب پیٹیٹو چیز بول اس کو پہلے انڈے میں ڈپ کیا اگر آپ صرف ویجیتیرین ہی اس کو رکھ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا میدہ گھول لیں اس میں اس کو اچھے کوٹ کر لیں پیٹیٹو بول کو اور پھر یہ دیکھیں اس طرح ٹوس کر رہیں گے اس طرح کسی بول میں ڈال کے بریٹ کرم تو آپ کے خواہد بھی خراب نہیں ہوں گے اور بریٹ کرم بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اچھے سے چیز کو کوٹ کر دیتا ہے اب ہم نے ان کو فرائی کر لی نا ہے بچے سکول گئے ہوئے تھے جس دن ہم نے یہ سالگرہ کی اور کام بڑی آسانی سے ہو گیا بچے ساتھ ہوں تو بچے تنگ تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بچوں کی فرمائش ہوتی ہی ہے اور جب آپ خود اکیلے کام کریں تو میں سمجھتی ہوں آپ زیادہ کونسنٹریٹ ہو کر کام کرتے ہیں چاہے گھر کی سفائی ہے کوئی بھی کام ہے تو میں اس چیز کو بہ آسانی سمجھ سکتی ہیں اور کیونکہ بچے سکول سے آ کر ہی سارا ہم نے سیلیبریشن کرنی تھی تو میکسیمم جو کھانا ہے وہ ہم نے بچوں کے آنے سے پہلے تیار کر لیا اگر کچھ تھنڈا ہو گیا تو اس کو آپ میکرو وی میں گرم کرنے تھوڑا تھوڑا کر کے کافی کھانا ہو جاتا ہے تو اہن وقت پر ہر چیز تیار نہیں ہو سکتی چکن میں دیکھا میں ایک انڈا جو ہے اس کو ڈال کے سارے چکن کو اگ کے ساتھ کوٹ کر لیا بجائے ایک ایک چکن کو اگ میں کوٹ کیا جائے اور جو ابھی میں نے تیار کی اور چکن دکھا ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے کوٹ کر کے اچھے سے کرنا ہے تاکہ اچھے ایک اس کے اوپر جو ہے لیئر فلا کی چڑ جائے پھر ہی اچھے سے فرائی ہوگا اور میرے ہزبن نے کافی ہی ہی کی 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 میں اس کو کوٹ کرتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ اس کو فرائی کرتے جا رہے تھے کافی ہی میرے ہزبن نے بھی اور اچھا گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو کرنا ہے اور یہ اچھے سے گل جائے گا چکن تو آپ جانتے ہیں جلدی پک جاتا ہے اتنے اتنے سے کہہ سکتے ہیں چکن پکوڑے جیسے بھی ہیں لیکن ہم نے ان کو چکن پوپکورن کا نام دیا ہے تو یہ چکن پوپکورن ہے اب یہاں پر ایک ٹری ہیں بسکٹ ہیں اور جیلیز ہیں یہ ایک بیسک آئیڈیا ہی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی جو ہے اس طرح کی چھوٹی سی ٹری جو ہے وہ اس طرح پارٹی فوڈ ہو وہ اچھی لگتی ہے خاص طور پر بچوں کی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے موسیقی اور یہ چیز ٹیک دیکھیں اس طرح گلاس پہ ٹیشو اچھے سے سیٹ کر کے تو یہ اس پہ ڈال دی اور یہ باسکٹ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے تیار کی ہے اس نے پوری لسٹ بنا کر اپنے ڈیڈی کو دی تھی جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ لے کر آئے باقی بچوں کی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے چل جاتا ہے لیکن اس کی کوئی کمی بیشی ہو مطلب جو اس نے کہا ہے وہ پورا ہی کرنا پڑتا ہے اور آپ نے دیکھا سموسے سپرنگ رول بھی بنا دیئے اور پاسٹا ابل رکھ ہے اور ابھی یہاں پہ پیزے جو ہیں وہ میرے ہزمنٹ بنا رہے ہیں پیزا ڈو کی اور پیزا سوس کی کمپلیٹ ریسپی پہلے سے ہی میرے چینل پر موجود ہے تو بہت زیادہ ویڈیو ویسے بھی کافی لمبی ہوگی ہے لیکن جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں تو وہ میں نے شامل نہیں کی اور یہ دیکھیں ساری تیاری جو ہے میں ساست کر رہی ہوں اور یہ کھانا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا سارا سہی بھی ہو مطلب ماشاءاللہ سارا ہی سہی ہے لیکن گرم ہونا جو ہے وہ شرط ہے تو ٹائمنگ ایسی ہے کہ کھانے کو اون ٹائم تیار کرنا ہے اور گرم ہی ہو پاسٹا اوبال کے رکھا اور ابھی جو میں نے منس تیار کیا تھا اس کو دوبارہ سے گرم کیا اور منس اور پاسٹا کی قوانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جوسی پاسٹا اچھا لگتا ہے تھوڑا سا سوکھا ہوا ڈرائی پاسٹا بن جائے تو میرے حضبن کو تو گسہ ہی چڑ جاتا ہے یہ کیا بنا لیا تم نے تو مجھے بھی پرسنلی اچھا نہیں لگتا تو اس کو ابھی میں نے ڈک دیا ہے اس کو ابھی میں نے اون میں تھوڑی دیر بیک کرنا ہے چیز ڈال کر اور یہ دیکھیں پیزے بھی یہاں پر تیار ہیں اون میں جانے کے لیے اور ابھی اس کے اوپر چیز ڈال دیا ہے پاسٹے کے تو اس کو ابھی میں اوون میں تھوڑی دیر کے لیے بیک کروں گی یہ میرے لیے پیزا بن رہا ہے اس میں ساری چیزیں ڈالی ہیں اونین گرین چیلیز بغیرہ بچوں کے لیے صرف چیز ان چکن ہی ہے بچے زیادہ سپائسی یا بہت کچھ پیزے پر ہو تو انہیں پسند نہیں آتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا سالگرہ کا ٹیبل جو ہے تیار ہو گیا ہے دیکھنے میں یہ کافی زیادہ فوڈ ہے لیکن تھوڑے تھوڑی چیزیں بنائیں تو کافی زیادہ فوڈ ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر ایسی ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں سارا ہی کھانا بہت اچھا تھا اور یہ میرے ہزبن کا آئیڈیا تھا بہت ہی پیاری لگی اور یہ میرے ہزبن نے کی ہے سارا ہی کھانا بہت مزے کا تھا لیکن کیک اور جو کرنچی کیرامل وہ شو سٹوپر تھیں اور ان کی کمپلیٹ ریسپی یہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو ضرور پسند آئیں گی بچوں کی زندگی جب بڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس موڑ پہ جاتی ہے کون سے حالات ہوتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اتنی سٹرگل کی ہے تو ابھی بچے جو ہیں چھوٹے ہیں اور باسیت ماں باپ کے یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کو جو ان کے زندگی سے ریلیٹی سپیشل اوکیزن ہیں ان کو سپیشل فیل کروائیں خاص طور پہ جو سالگرہ ہوتی ہے اس کو ضرور سپیشل فیل کروانا چاہیے تاکہ بچوں کی یادگیری رہتی ہے اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رہتی ہیں اور خاص طور پہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ہماری بچیاں جو ہیں ان کو جتنا پیمپر کیا جائے اتنا ہی کم ہے کیونکہ ان کی زندگی کا ایک نیا مور شروع ہوتا ہے سارے رشتے ماں باپ سے جڑے چھوڑ کے انہوں نے اگلے گھر چلے جانا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھی ہی یادیں لے کے جائیں تو زندگی جو خیب وہ خوشکوار ہی رہتی ہے میرے بیٹے کی سالگرہ جو خیب وہ بھی سپٹمبر میں ہی ہوتی ہے لیکن پہلے ہم اکٹھی ہی کر لیتے تھے لیکن اس دفعہ ان کے ڈیاری نے کہا کہ الگ الگ ہی کرنی ہے تو اس کی ابھی کی ہے تو نیکسٹ جو خیب ہم اس کی کریں گے ان چیزوں کو بنانے میں محنت کوئی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو شوک ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اور اس سے بھی بہت کچھ بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے شوک کی بات ہے اور ایسے موقع پر جو ہے اس طرح کا احتمام جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے جو ہمارے بچوں سے جڑا ہوا ہے تو وہ تو لازمی ہی ہونا چاہیے اور اس طرح کھانا بنانا تھوڑی سی پلاننگ ہوتی ہے پہلے آپ دیکھنے کے آپ نے بنانا کیا ہے اور یہ کیک کا میرے ذہن میں جو آئیڈیا تھا کہ یہ کیک کا لک ایسا ہو تو بلکل ویسا ہی بنا ہے ماشاءاللہ یہ کیک بہت سب کو پسند آیا اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ کوئی کھا کے نہیں کہے گا کہ یہ گھر پہ بنا ہوا ہے اپریشیٹ آپ کو ہر کوئی کرے گا کہ یہ اتنا پروفیشنل کیک کا ٹیکچر ہے اس کا جو سپنج ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور سپنجی ٹیکچر کا ہے ڈرائے بلکل نہیں ہے ہارڈ بلکل بھی نہیں ہے یہ آج کا یہ بلوک بس یہی تک ہے ویسے کافی لمبا ہو گیا پھر بھی میں کہہ رہی ہوں یہی تک ہے آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو اگر پسند آیا ہے تو اس کو تھمز اپ ضرور کریں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی